بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ماں کی نافرمان کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی سبقہ موس ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے موسم میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کسرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تحجب ہوتا تھا میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے تاکہ میں اس کو مبارک بات پیش کروں اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لئے دعا کروں جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے مالک بن دینار تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کالا ہو چاہے صفید عربی ہو چاہے عجمی الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی اللہ کا اس شخص پر بہت سادہ غزب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے موں پر مار دیا گیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ مغزوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ہی ناراض ہے میں بہت پریشان رہا سارا دن اسی غم و فکر میں گزرا پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا دینار تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ وہ خراسان کا ایک شخص ہے جو بلکہ شہر میں رہتا ہے اس کا نام محمد حرون بلکہ ہے اللہ اس سے شدید ناراض ہے اس کا حج قبول نہیں کیا گیا اس کے موں پر مار دیا گیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے خافلے میں گیا انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں بلکہ شہر کے حجاج موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں ہمیں بلکہ کے کئی حاجی موجود ہیں میں نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن حرون بلکہ ہے انہوں نے کہا مرحبا اس نرک شخص کو کون نہیں جانتا اس سے بڑھ کر عابد و ساہد پورے خراسان میں کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کے تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا کیونکہ خواب میں جو مجھے دکھایا گیا تھا معاملہ اس کا بلکل الٹا تھا بہرحال میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا لوگوں نے کہا وہ چالیس سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو بھکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے اور لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن حرون کو ڈھونڈنے لگا بلاخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا میں نے جان لیا کہ یہی ابن حرون ہے اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی ابن حرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کے مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا یا اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بسرا شہر کا رہنے والا ہوں وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہو جن کے علمیت اور زہد و تقویٰ کی ڈنگ کے پورے راق میں بچ رہے ہیں میں نے کہا عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہیں وہ اگر چاہیں تو خوب عائش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقویٰ اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں اس لئے ان سے دور ہیں اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تم میرے پاس کسی لئے آئے ہو اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو میں نے کہا مجھے تمہارا سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو کہنے لگا اے مالک بن دینار تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار مسلسل چالیس سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئے باتیں سن کر میں نے اسے پوچھا کیا تیرے رواللہ عزوجل کی درمیان کوئی بہت بڑا گناہ آئل ہے اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین و آسمان اور ارشک کرسی سے بھی بڑا ہے میں نے کہا مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو تو کہنے لگا کہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں شراب کا آدھی تھا اور ہر وقت شراب کی نشے میں مدہوش رہتا ایک مرتبہ میں اپنے شرابی دوشت کے پاس گیا میں نے وہاں خوب شراب پی پھر جب مجھ پر نشہ تاری ہونے لگا اور میری اقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا میری بیوی نے دروازہ کھولا میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بڑک رہی تھی جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شبان المعظم کی آخری تاریخ ہے رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کی نشے میں ہوگا کیا تجھے اللہ سے حیاء نہیں آتی یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی ماں کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا میں اس وقت نشے میں تھا اور اس وقت میرے ہوش و حواظ بحال نہ تھے جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑھا رہا جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا میں دروازے کے طرح بڑھا تو دروازہ بند تھا میں نے اپنے بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولے اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں کی میں نے کہا کہ آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی خطہ کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے معاف کیا جائے یا تجھ پر رحم کیا جائے میں نے کہا آخر بات کیا ہے مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے میری بیوی نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئی لہ بن چکی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ بھیگا اور تنور کے طرف لپکا جب تنور میں دیکھا تو میری ماں جل کر کوئی لہ ہو چکی تھی میں یہ حالت دیکھ کر بہت تفسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کے طرف بڑھا اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی اس وقت میری ملکیت میں آٹھ ہزار دینار تھے وہ سب کے سب میں نے خروب آفتاب سے پہلے پہلے صدقہ کر دیئے چھبیس لونڈیاں تھی اور تئیس غلام تھے وہ سب آسات کر دیئے اور اپنی تمام جائدات اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی اب مسلسل چالیس سال سے میری یہ حالت ہے دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور چالیس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں صرف افتاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سے چیز کھا لیتا ہوں میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ہے میری ساری داستان عبرت کا نشان حضرت مالک میں نینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہے منحوس انسان قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے اے میری امیدوں کے لاج رکھنے والے اے گہرے سمندروں کے پیدا کرنے والے اے میرے پاک بروردگار اے وساد جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں میں تیری رزا چاہتا ہوں اور تیری نرازگی سے پناہ مانگتا ہوں تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنے نارازگی سے بچا اے میرے پاک بروردگار عالم میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تُو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی اے میرے رحیم و کریم بروردگار تُو میری امیدوں کی لاج رکھ لے بے شک میں تُس سے تیری رحمت کا طلبکار ہوں مجھے یقین ہے کہ تُو میری دعا رد نہیں کرے گا میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے اللہ موت سے پہلے مجھے اپنے خوشی کا مجدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کے ایک جھلک دکھا دے حضرت مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رققت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا پھر جب رات کو لیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کی عفو کرم سے مایوس نہ کر بے شک اللہ محمد بن حرون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو اور لگزشوں کو معاف فرما دیا ہے تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرماے گا اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تھا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قصب میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا اے ابن حرون کل بروز قیامت اللہ حسابہ جل تجھے اور تیری ماں کو ایک ہٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا فرشتے تجھے مضبوط سنجیروں میں جھکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے پھر تُو دنیاوی تین دن اور تین رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے میرا جو بندہ بھی نہاق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیونہ ہو اے ابن حرون پھر اللہ سوچل تیری ماں کے دل میں تیرے لئے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تُو میرے بیٹے کو بخش دے پھر اللہ تجھے تیری ماں کے حوالے کر دے گا تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراں ابن حرون کے پاس گیا اور اسے خوش خبری دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا خدا کی قسم میرا یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیشہ کے جانب چلا جاتا ہے پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اس کے جنازے میں شرکت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے ہمیں لمحے بھر کے لئے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہم سے تو دنیاوی آگ کے چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے اللہ پاک ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے ہمیں دن و دنیا کی بھلائی احتاف فرمائے اور اپنی ہمیشہ کی خوشی سے مالا مال فرمائے میرا نام ہے امن رزا قادری اور یہ تھا ماں کے نافرمان کا واقعہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیشے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ